یہ عید کا موقع آرہا ہے اور عید کے موقع کے اوپر لوگوں نے قربانی لینے بھی جانا ہے بکرے بھی خریدنے اور پھر بکروں کا ہمارے ہاں تو پورا کلچر ہے پورا تہذیبی رویہ ہے لے آتے ہیں جانوار گھروں میں رکھتے ہیں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ تصویر ہیں ان کے ساتھ سیل فی ہیں یہ سارا تو اس میں عید العزق کے لیے ایک کچھ مخصوص ایس اوپیز جو ہے مجاری کرنے جاری کیے گئے ہیں کچھ ادایات دی گئی ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے رہنمائی فرمائی ہے کہ جناب مربانی یہ کی جائے کہ منڈیاں جو ہیں شہروں سے دور لگائی جائیں مویشی منڈیاں جو ہیں اس حوالے سے میں نے دیکھا اگلے دن علماء نے بھی رہنمائی فرمائی مولانا مفتی منیبر رحمان صاحب اور علامہ شہنشاہ نکوی صاحب کی ایک مشترکہ پریس کارفنس میں دیکھ کہا کہ مربانی کریں کہ یہ منڈیاں باہر لگوائیں اور اب انتظامیہ کی طرف سے جو ہمیں ایس اوپی بھیجے گئے ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منڈیاں شہروں سے باہر لگانے کی ادایت کی گئی ہے دوسرا یہ کہا کہ علی رضا علوی صاحب وہ تو پہلے بھی باہر نہیں ہوتی تھی نہیں اس میں ایک میں آپ بتاتا ہوں آپ نے ایک بات بلکل ٹھیک کیا مڈیاں باہر ہوتی تھی لیکن ایک آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ جانور لے کے عید کے آخری دنوں میں شہروں کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے تھے یہ میں نے خود دیکھا یہاں مطلب ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ کہ وہ بہت سارے جانور لے کے تو شہروں کے اندر آئے ہوئے ہیں گھوم رہے ہیں بیج رہے ہیں اور شہروں کے اندر جگہیں بنی ہوئی ہیں تو اس طرف وہ کہا گیا ہے کہ اس سے اوائیڈ کیا جائے کتنا عمل درامت ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ کہا گیا ہے پھر ایک زلی انتظامیہ خاص طور پر اسلام آباد کی زلی انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے باقی مروجہ ایس او پیز ہیں کرونا سے وچنے کے لیے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا سوشل ڈسٹنسز کرنا ماسک لگانا وہ سارے کے سارے معاملات ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے تاکہ آپ زیادہ قریب نہ ہوں اور اس کے مسائل کا شکار نہ ہو جائیں پھر جناب اللہ وہ ہی کہا گیا ہے کہ عوام جو ہے جو حکومتوں نے جو جو بکرہ منڈیاں بنائی ہوں گی حکومتیں بنائیں یا مختلف انتظامیہ بنائیں یا جو بیوپاری بنائیں تو ان منڈیوں میں جائیے مہربانی کریں وہاں آپ ان کو ادھر تشریف نہ لے آئیں شہروں میں آبادی ہوں صحیح صحیح ایک اور بات یہ سمجھائی گئی ہے اور اس کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں ایک معاملہ ہے کہ ہم بچے ہمارے ظاہر ہے ان کی بھی خوش شوتیاں باہر جائیں پھر بعض طور پر بچے بکروں کے ساتھ بینسوں کے ساتھ خاص طور پر گائے کے ساتھ قربانی کے جو بھی جانور ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنانے شنانے والا معاملہ بھائی بنا یہ تصویریں لیکن ایک بات یہ ہے کہ بزارش یہ کی گئی ہے ہدایت یہ کی گئی ہے ایس او پی یہ آیا ہے کہ اپنے بچوں کو اور بوڑھوں کو مڈیوں میں نہ لے جائیے یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اگر آپ وہاں لے کے جائیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہونے کے صورت ہے پھر وہی گلافز والی بات ماسک والی بات میں پہلے بتا چکا ہوں اور پھر یہ بھی کہا گیا جی اچھا کہ اندرونے شہر میں اگر لوگ کوئی جانور لے کے آ بھی جاتے ہیں تو ان سے آپ جانور نہ خریدیں عید کے موقع پر دعوتوں کا اتمام نہ کریں یہ جو آپ بریانی اشرینیاں بنا کے کور میں شور میں بنا کے بڑی عید کے بار بی کیوز اور جو بار بی کیوز بناتے ہیں تو دعوتیں کرتے ہیں تو یہ بھی کہا گیا کہ کوشش کریں کہ گیترنگ نہ ہو اور اس سے گریز کیا جائے تو جس طرح ہم نے کیونکہ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے عید الفطر کے موقع پر جس طرح ہم نے برپور انداز میں انجوائے کیے عید اور ہم جیسے باہر نکلے جیسے چھوٹی کا ٹائم بچے گھنٹی بچ جائے تو نکلتے ہیں تو ساری دنیا باہر نکلی اور پرخواتین جو شاپنگ کے لیے اور سارے محمرات اور ہم نے پھیلایا تو اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ بہت زیادہ فکر بڑھ جائے گا اور اگر ہم نے احتیاط کر لی ان پیرامیٹرز پر کیونکہ حکومت تو ہمیں بتا سکتی ہے حکومت ہمارے سارے پر ڈنڈا لے کے کھڑی نہیں ہو سکتی حکومت نے لوگوں ان ماہرین نے سمائیدار لوگ جن تظامیہ نے آپ کو ایک چیز بتانی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کوویڈ نائنٹین خطرناک ہے جان لیوہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے لیے خطرات پیدا کر سکتا ہے اس سے بچنے کے یہ 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 پیرامیٹرز ہیں یہ طریقیں ان پر عمل کر لیجئے جنہوں نے عمل کر لیا بچ جائیں گے اور جنہوں نے نہ عمل کیا پھر ان کی اپنی قسمت اگر وہ بچے رہے تو تب بھی ان کی اپنی قسمت اور اگر چلے گئے تو بھی ان کی اپنی قسمت لیکن یہ قوانین ہوتے اس لیے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں توڑا جائے بدقسمت یہ ہے کہ ہمارا ایک نیچرل فینامینا اس طرح کا بن چکا ہے اور ہمارا قومی مزاج اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہم قانون کو توڑ کے اس کی وائلیشن کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں